بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب عمران خان پانچ سے چھے لاکھ لوگوں کے ساتھ اسلامباد میں آئیں گے بلکہ اسلامباد نہیں پنڈی شہباز شریف واپسی پر انٹیلیجنس انہیں رپورٹ جو ملی ہے اور ظاہرہ وہ دورے پر پاکستان کے دورے پر واپس آ چکے ہیں ڈیلی میر وہاں پر انہیں ڈیلی زلیل کرنے کی کوشش کرتا رہا اب لاہور پشاور کراچی سپریم کورٹ میں عمران خان پر حملے کی تحقیقات کی درخواست جمع ہو چکی ہے اور کل سے کچھ میڈیا چینلز کچھ لفافے عمران خان کے بارے میں کہ جی امریکہ کس ہم نے گھٹنے ٹیک دیئے میں تعلقات پر تفصیل سے آج آپ کو بتاتا ہوں کون سا جرنیل ایسا ہے جو ان معاملات کو خراب کر رہا تھا اور کون ٹھیک کر رہا تھا سو سنار کی ایک لوہار کی اچھا لوہار گوال منڈی والے نہیں میں عمران خان کی بات کروں آرمی چیف عمران خان کی مرضی کا ہی لگے گا یعنی جو میرٹ پر آئے گا تفصیل اس کی بھی تاریخ سے بتاتا ہوں فیصلہ باد میں بڑا شاندار تاریخی لانگ بارچ کا استقبال ہوا واقعی کام پہ ٹانگی گجرات اور رانہ سناولہ بجارے آئی سی او میں پچیس فیصد دل کام کر رہا ہے اللہ انہی صحت دے اگری منزل تک پہنچنے میں آسانی کرے شہباز شریف جلد وزیراعظم ہاؤس سے موڈل ٹاؤن میں شفٹ ہونے جا رہے ہیں فیفت جنریشن وار کو فیفت جنریشن وار کا سفر ولدی والے حوالدار اور صحافیوں کا ہمارے پڑوس میں ان کی مدد آ چکے ساری تفصیل بتاتا ہوں انصاف برطانیہ کا بھی دو نمبر نکلائے جی امریکہ امیر جو بہب کا بیٹا تھا اسے انہیں انصاف اور کسان کے بیٹے پر جرمانے اور سعودی شہزادہ نے بھی شاید یہی دل میں سوچا گا جس بندے کی حکومت میں اس کا اپنا بھائی واپس نہیں آرہا وہاں کیا میں سیف ہوں گا میں کیوں آؤں میں تو تب آؤں گا جب امران خان وزیراعظم بنے گا تو اس وقت سیف بھی ہوگا بہتر بھی ہوگا اب جو برطانوی اخبارات جو انہیں کہتی رہی وہ بڑا شرمندہ ہے جو پاکستانی اس وزیراعظم کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے شہباز شریف کے ساتھ یہ جہاں بھی گئے ایک داستان چھوڑا ہے لندن والے خود اس وقت پاکستان آنے ہی سکتا نواز شریف وہ پاکستان کا فیصلے کر رہا ہے اندازہ کریں نون لیگ بیپلز پارٹی میں ابھی اتنا کمیٹمنٹ نہیں ان کے جو فیصلہ ہوگا وہ انہیں صرف بتا دیں گے پنڈی والے اور کچھ نہیں ہوگا اور یہ فیصلہ پرل میں ہو چکا ہے اس کو صرف لٹکایا جا رہا ہے جان بوجھ کر اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ معاملات بالکل ایسے ہی ہیں کہ جس طرح سیاسی سرگرمیوں مار عوامی لیگ پرپا مندی لگی تھی اور پھر چند دنوں میں اب دو خبریں تھیں اس وقت ایک شیخ مجیب کی اور ایک اس وقت کی اور مشرقی پاکستان کی بنیاد رکھی تھی یہ میں بار بار آپ کو یاد دہانی کراتا رہو گا کیونکہ شیخ مجیب یہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ حالات اس نہج پر آئیں لیکن کوئی راستہ پھر بچا نہیں اب آپ یہ نہ سوچیں کہ عوام کو اس وقت کیا دلچسپی اگلے آرمی چیف میں اہمیت ختم ہو چکی ہے عوام کی دلچسپی ہے عمران خان دو تہائی تین چوتھائی ایک سریعت لے کا وزیراعظم بنے اور مسائل کا حل کرے انہیں کسی تقرری میں اب وہ دلچسپی نہیں رہی کہ جی نواز شیف لگائے گا اگر سینئورٹی اگر سب سے اہم ہے تو پھر نواز شیف نے کیا لگانا ہے بلنا سیدھی سی بات ہے اب سینئر بندہ لگا دیں لیکن یہ کبھی ایسا نہیں ہو معلومات کے مطابق جو آرمی چیف ہیں وہ نواز شیف کہیں ہفتے پہلے فیصلہ کر چکا ہے فیصلہ تو پھر یہ میٹنگز یہ مشاورتی عمل یہ کس ڈرامے کا حصہ ہے یہ آپ کو سارا انہوں نے ایک برتی کے پیچھے لگایا ہوئے نواز شیف نے جو لگائے ہیں پہلے میں انہوں کا آپ کو بتاتا ہوں وہاں ذرا غور سے سنیں تھوڑی سی تفسیح یہ بڑی ضروری ہے نوجوانوں کے لئے آگے بڑھنے سے پہلے سینئر موسٹ کا جاتا ہے لگانا چاہیے پاکستان کی تاریخ میں صرف چار مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ تیرہ آرمی چیف میں سے صرف چار ایسے تھے جو سینئر موسٹ جرنیل تھے اسلم بیک جہنگیر کرامت اشفاق کیانی اور ایک جرنل جہا کے حادثے کے بعد اسلم بیک کو کیانی سوری مشرف صاحب کو جو پندرہ آرمی چیف تھے اور کیانی تھے ظلفکارلی بھٹو نے نواز شیف تک سب لوگوں کو چوتھی سے پانچویں نمبر سے لوگوں کو اٹھا کر اوپر لاتے رہے لوگ سب لوگ تو نواز شیف نے اسلم بیک کی ریٹائرمنٹ کے بعد آصف نواز جنجوہ کو آرمی چیف لگایا تھا اس وقت جرنل شمیم علم وہ سب سے سینئر تھا اور آصف نواز کے بعد اس نے وحید کاکڑ کو آرمی چیف لگایا اور اس وقت چار لیفٹنینٹ جرنل محمد اشرف فرخ خان اور عرف بنگش ایک اور پتہ نام ذہن میں نہیں یہ ان لوگوں کو چھوڑ دیا تھا پھر جب جہانگیر کرامت کے بعد وہ بینصیر بھٹو کے دور میں جب آئے اس کو لگایا گیا لیکن نواز شیف کے ساتھ اختلافات بہت بڑھ گئے جب اسے نواز شیف نے اٹھا کر پرویز میں شرف کو 1998 میں لگایا تو اس وقت علی کولی خان اور خالد نواز یہ دو جرنیل تھے جنہیں بائی پاس کیا دوزار ساتھ میں جب کیانی کو وائس جنرل کیانی کو وائس چیف لگایا گیا تو اس وقت بھی لیفٹنینٹ جنرل تھے خالد کا دوائی اور کے ایکسٹینشن پر وہ بھی چاہ رہا تھا اور پھر کیانی کو ایکسٹینشن دے کر انہوں نے اس کی بنیاد پر آرمی چیف لگایا اور یہ وہ واحد تھا شاید جنرل زیاو بٹ بھی تھا یہ دو وہ تھے جو آئی ایس آئی کی طرف سے پہلی دفعہ دوسری دفعہ لگے تھے زیاو بٹ تو خیر نہیں بن سکا لیفٹنینٹ جنرل حارون کو اس وقت جو سینئر موسٹ جنرل تھا اور جنرل راشد ان دونوں کو بائی پاس کر کے جنرل مشرف کو لگایا گیا تھا یہ لوگ چوتھے اور پانچھے نمبر سے اٹھا کر کسی جنرل کو آرمی چیف لگاتے ہیں تو پھر پوری فوج میں ہوتا ہے کہ اوپر سے نیچے تک باتیں شروع ہو جاتے ہیں یہ ہمارا نیا آرمی چیف تو پٹواری ہے اسی لیے پھر نیا آرمی چیف یہ پروف کرنا چاہتا ہے اس پر دباؤ ہوتا ہے اسے ثابت کرنا ہوتا ہے کہ میں پٹواری نہیں ہوں ان کا وہ اپنی کمانڈ کی جو سٹک ہے اسے سائیڈ بے رکھے ایک بڑی سی ڈانگ جسے پنجابیوں کہتے ہیں لے لیتا ہے اور پھر وزیراعظم ہاؤس پر چڑھا دیتا ہے موری یہ میں سچ کہہ رہا ہوں پوری فوج کو پھر ان سے کہتا ہے دیکھا ہے دیکھو جی میں پٹواری نہیں ہوں انہیں ثبوتیں اب یہ معاملہ اس طرح ہے کہ کوئی بھی سپر سیڈ اگر نہ ہو سینئر موسٹ آرمی چیف لگے تو مسئلہ ہی نہ بن لیکن مسئلہ ہمیشہ بنا ہے میں نے آپ کو تفصیل سکتا ہے باجوا صاحب کو لگوانے والا عرفان صدیقی جو اب لندن سے واپس نہیں آ سکا وہ کہتا تھا جی میرے شاگرد ہیں باجوا صاحب مجھے پی ایم ہاؤس میں آنے سے پہلے سلوٹ مارا کریں گے اسے یہ نہیں آتا کہ پی ایم ہاؤس سے پاس انہیں ساتھ ہی پہلے وہ ان کو ساب سلوٹ مارتا ہے پھر مولانا فضل الرحمان وہ بھی کہتا تھا یہ ایک اقلیت سے تعلق رکھتے ہیں انہیں لگائے پریشر میں رہیں گے سب سے زیادہ پھر تنگ وہ ہی ہوا اس دفعہ جو آرمی چیف کی تقرری پر اس وقت طوفان مچا ہوا ہے اس کا اب یہ حل ہے کہ انہیں چاہیے کہ ہمیشہ کے لیے معاملہ سیٹل کر دیں آرمی چیف دیکھے اوپر کے دو چار لیفٹنین جرنیل میں سے ایک لگتا ہے باہر سے گلی سے تو کوئی آتا نہیں اب نواز شریف یا زرداری یا مولانا یا ایون عمران خان صاحب اپنے کسی عزیز رشتہ دار کو تو نہیں لگا سکتے آؤٹ آدھوے جا کے میرے کزن کو لگا دو لیکن سابقہ آرمی چیف کی جو بھی یہ معاملات ہوئے ہیں اتنے تیرہ میں سے چار مرتبہ نہ پتا ہے تو یہ اس لیے زیادہ اہم ہے اور سیاست سے اگر وہ واقعی ہٹ جائے تو انہیں یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ لیفٹنین جرنل آرمی کا چیف ہوگا اب سارے لیفٹنین جرنل اپنی مدد پوری کرے کسی کو سپرسیڈ ہونے کا سامنے ہی نہ کرنا پڑے چار چار جیسے میں نے بھی حکوم آزی ہوتا ہے آرٹیکل 243 صدر پاکستان کو اختیار دیتا ہے کہ وہ وزیراعظم کی سفارش پر آرمی چیف کا تقرر کریں چھے لیفٹنین جرنل کی جو فیرست ہے جی ایچ کیو سے دو ہفتے پہلے آ جاتی ہے اس لسٹ میں دیکھیں لیفٹنین جرنل آسم منیر اور جرنل عزرباس انہیں سلیک کیا گیا دو جرنل میں سے ایک اب ان میں سے ایک آرمی چیف لگ سکتا ہے لیکن 18 نومبر کے بعد معاملات ہے تو 28 نومبر تک جا سکتے ہیں کیونکہ لانگ مارچ بھی ہے درنابی ہو سکتا ہے تو چینج ہو جائے گا اب میڈیا کو بڑا اہم تاسک ملا ہوئے اور یہ تمام لوگ ہم سب لوگوں نے ان کا مقابلہ کرنا اس بیانیے کا جو نے ملا ہوئے دلیل سے ثبوت سے تحقیق سے ماضی کے حوالوں سے مستقبل کا حال ہمیں ان نوجوانوں کو اپنے بتانے ہیں سب اخباروں نے ہیڈ نائن لگائی عمران خان نے امریکہ سے معافی مانگ لی اپنا بیانیاں واپس لے لیا سائفر کو بھلا دیا امریکہ سے دوستی رکھنے غلام نہ رہنے کی درخواست کر دی اور جرنل آسم منیر کے حوالے سے بہت سی باتیں کہ جی تین سال کے لیے یہ جرنل لگتا ہے امران خان نے آٹھ مہینے میں بدل دیا کیونکہ اس کے پاس گوگی مانکہ بزدار ان کی کرپشن کے ثبوت تھے باجوہ نے خان کے کہنے پٹھا جا اچھا اتنے اچھا تھا باجوہ صاحب تو پھر فیض کو افغانستان کی وجہ سے کیوں نہیں رکھا جرنل فیصل نصیر اور ان کے گرگوں پر یہ اف آئی آر کیوں نہیں ہونے دے رہے اور اور تو خورم روکڑی وہ جو ابھی حامد میر کے پروگرام میں ہے ازاد کشمیر کے وزیراعظم رانہ الیاس کے ساتھ ہوتا تھا وہاں رانہ الیاس سنٹورس کا مالک بھی ہے اسے امران خان نے فون کیا کہ اس کی رکنیت ختم ہے اس کو ساتھ نہ بٹھاؤ سہولتکاروں نے جان موجھ کا رانہ الیاس کے ڈرانگ روم میں بٹھا کر اس کے انٹرویو کر آکے خان کو جواب دیا کیا بات آپ کرتے ہیں امران خان کے اس وقت دیکھیں یہ جو ابھی ڈی 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 میں ٹی آیا ہے ایکسپریس جنگ نیا دور ان سب نے ایک ساتھ جھوٹی خبر شارع کی کہ جی اس خاتون کو بڑی گلیاں دیں گی دھمکیاں دیں گی اس کا اکاؤنٹ پر اس نے جواب بند کر دیا یہ ٹویٹس ان کے موں پر اس خاتون نے ماری سنہ بچہ اب سنہ بچہ کی سٹوری سنیں امران خان کے محبت وطن کا پہلا تو ثبوت یہ ہے کہ موجر گورب آریہ جس غدار امران خان کو کہہ رہا ہے بس اس وقت تمام صحافیس ہندوستانی میجر گورب آریہ کے پیچھے کھڑے وہ ویڈیو بناتا ہے امران خان کے مخالف یہ ساری سنہ بچہ جنجوہ ندیم صحافی جعفر میر کالا سیرا کامران ہومیوپیتھک ڈاکٹر میں ہم نام جان کے نہیں لے رہا وہ جب بنی گالا میں تولیا پکڑے بار امران خان نے غصر خانے کی کھڑا رہتا تھا میں نے خود دیکھا اجمل پہاڑی زہر بلوچ میں نام جان پوچھ کر اس لیے نہیں لے رہا خان با کسی کو کیوں شورت دیں اب یہ وہ تمام سمجھ تو آپ گئے ہیں ایسے کون سے لوگ ہیں یہ تمام لوگ اچھا سنہ بچہ صاحب کی اور ہندوستانی صحافت کی اور ہماری وردی والوں کے ان کا بڑا گہرا تعلق ہے میں آپ کو سنہ بچہ کا ڈی جی آئی ایس پی آر تھے جو پرانے والے آسین غفور صاحب ان بڑے اچھے جرنیل تھے بڑے اچھے تعلقات بھی تھی میرے سے ان کے ساتھ ایک اور جرنلسٹ عروسہ عالم جو فخری عالم کی والدہ جو ان کے بڑے ترجمان ہے ایس پی آر کے آپ کو ان کی نانی ہمار جرنل رانی ہے اکلیم اختر صاحبہ ان کا تھوڑا سا میں بیگراؤنڈ بتاتا ہوں آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی عمران خان کے خلاف جو ہوا ہے دیکھیں ان صحافیوں کا جو گروپ بنائے ان کی حوالدار ان کو فل سپورٹ کرتے ہیں اس لئے یہ بتانا بڑا ضروری ہے جرنل رانی کی جو اولاد ہے اس وقت ہندوستان کے وہاں بے بادل سنگھ چیف منسٹر پنجاب ان کی محبوبہ بھی نہیں ہے عروسہ عالم ان کے ساتھ رہتی رہی ہے آرمی افسران سے پاکستان سے گہرے تعلق تھے جیسے ان کی والدہ کے اسی طرح صنعہ بچہ نے عاصف خفور کو جب دھمکی دی تھی اس وقت تو کہتا کرنل شفیق آ جائیں گے میڈم ایسے نہیں کریں ڈیلیٹ کریں یہ سارے گندے لوگ ہیں سپلائرز اور پروگرام ففت وار کا کہتے رہے اثر میں فلت وار کرتے رہے انہوں نے لڑنی تھی ففت وار بنا دی فلت وار عمران خان اماندار آدمی ان کے بیچ میں تو انہیں برداشت نہیں ہو رہا انگریزی انٹویو چکے پاکستان میں لوگ دیکھتے نہیں یہ اس کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں اسے سیاک و سباک سے ہٹا کر نئی تیوری پیش اور عمران خان چونکہ دو تہائی اکثریت ادارے سے لا دیں گے تو اس لئے اٹھارویں ترمیم اور ہمارے صوبوں کی خودمختاری بچانے کے لیے آسول عزرداری بڑا ضروری ہے کہ وہ عمران خان کو ہٹائے ادمی اعتماد میں ساتھ نہ دیں بھونڈی سٹوری لوگ باگل ہیں گیا پرپاگنڈا ایسے کرتے ہیں انہیں ان لفافوں کو اس وقت اس تھیوری کو اب لوگوں کے ذنوں میں ڈالنے کی کوشش ہی لیکن عمران خان کے ساتھ ہی ایک دھوا پھر کٹھے ایک تو وہ سپریم کورٹ جا رہے ہیں جہاں پر مجھے زیادہ امید نہیں ہے کہ وہ جاگیں گے ان کی بھی ویڈیوز ہیں انہیں بھی ڈر لگتا ہے پی ٹی آئی کے تمام سینیٹرز دوسرا وہ سپریم کورٹ سے احتجاج کر رہے ہیں کہ عمران خان پر قاتلانہ حملے کی اف آئی آر عرشت شریف شہید کے قتل کی تحقیقات آزم سواتی پر تشدد اور ویڈیو اس کی تحقیقات سائفر کی سازش کی تحقیقات یہ ان کا پروپیگنڈا یہاں ختم ہو جاتا ہے یہ وہ کہہ رہے ہیں عمران خان ان سے پوچھے کہ یہ معاملہ اتنا آسان تھا یہ تائیناتی کا یہ سائفر کا یہ امریکہ کا اب جا کے باہر کسی بچے سے پوچھے کہ ملک کا طاقتور ترین شخص کون ہے وہ گئے گا آرمی چیف اسے پوچھے کیا آدم اعتماد میں ایم کیو ایم باب یہ فیصل آباد اور راجہ فیصل ان کے سب کا ریاض کا زمیر جاگا تھا مہنگائی کی وجہ سے کیا عمران خان کی حکومہ ختم ہوئی کیا امریکہ پاکستان مداخلہ سازش نہیں کرتا یہ چند سوال آپ جا کے جس مرضی سے پوچھے جواب زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھ یہ جواب ہوگا اب جیو کو دیکھیں تو وہ تو کہتے ہیں لفافی چینل دیکھیں تو عمران خان نے سیاست چھوڑ دی ہے تقریباً لانگ مارچ ختم ہوگا اسے منحوس اپ پروپاگینڈا خیر میں تو کبھی دیکھتا ہے نگلتی سے کوئی آجائے سامنے صورتحال ان کے سروے میں ان کے مین سٹریم میڈیا میں تو لانگ مارچ مسترد ہو چکا ہے پتہ نہیں ہے لاکھوں لوگ کہاں سے آجاتے ہیں عمران خان بڑی زیرک چال چل رہا ہے بڑی زیرک چال ایک کپتان کی طرح جسنا پرانے زمانے میں جنگیں ہوتی دو بدو تو اس میں کیا کرتے تھے ایک سپاہ ہوتی تھی پیادہ سوار ہوتے تھے تو جنگی حکمت عملی میں کیا کیا تھے میمنا میصرہ قلب اور اقب میمنا اور میصرہ دائیں بائیں سے آتے تھے اور قلب جو جیسا دل درمیان میں دستہ ہوتا تھا تو بادشاہ جو ہوتا تھا وہ جنگ میں ہو جائے تو وہ درمیان میں آج کل تو عمران خان نہیں ہے تو وہ درمیان میں آتے تھے اور اس کی حفاظت کے لیے اقب میں ایک دستہ تائنات کرتے تھے جو پیچھے ہوتا خان یہی چال چال رہا ہے پنجاب سے چلتا ہوا وہ راول پنڈی تک آ رہا ہے تو لانگ مارچ شروع میں اچھا کہہ رہا تھا اسلامباد کی طرح جا رہا ہے یہ اگر عمران باند میں حملہ نہ ہوتا تو یہ تمام تقریریں پوسٹیں دیکھ لیں اس میں اسلامباد کا ذکر ہی تھا اب یہ سارا پنڈی کی طرف چلے گئے کیوں لانگ مارچ اب پنڈی کی طرف جا رہا ہے اور خود عمران خان نے بھی کہا ہے میں پنڈی سے شرکت کروں گا لانگ مارچ تو پہلے بھی اسی روٹ سے گزر کر اسلامباد جانا تھا لیکن عمران خان کی طرف سے راول پنڈی کا ذکر پہلے نہیں تھا اب یہ حملے کے بعد ہوا ہے اور مسلسل آخری پوائنٹ کا ذکر بار بار عمران خان راول پنڈی کا ذکر کرتے ہیں لوگ سوچتے ہیں پنڈی کیوں جنرل ہیڈکوارٹر دیکھیں خواہشات ہے لوگوں کی بھی اسلامباد کی جنگہ پنڈی میں دھرنا نہیں تاکہ اصل ذمہ داروں کے سم نئے معاملہ ہو لاکھوں کی تعداد میں عوام اگر آ جائیں تو دیکھیں یہ پھر بچاؤں پہ آمادہ ہوتے ہیں خوف اور گبرات ہوتی ہے گولی نہیں چلتی شفاف اور الیکشن کی تاریخ آتی ہے صاف یہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے عمران خان ماضی میں کہہ چکے ہیں کہ عوام سڑکو پر آئے تو ان کا پشاپ نکل جاتا ہے یہ ریکارڈ پہ ان کی بات تو عوامی حکمیت کا یہ وقت ہے خوف کے بوت تو اسی طرح ہی ٹوٹتے ہیں پھر کنفیوشن اسی صورت میں ختم ہوتی ہے حالت یہ ہے کہ وزیراعظم باہر تھابی ہے وزیرا خارجہ اور یہ وزیرا داخلہ ان کی حالات دیکھنے سر خائب ہیں نواز شیف کی تو پوری فیملی لندن میں کٹھی ہے وہ سب کچھ ہینڈلیس پر چھوڑ کر ہیں ان کے آساب جواب دے چکے ہیں پوری قوت سے اس وقت لوگ اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہے پیسے کسی بھی اس وقت صحافی ہے یوچیوبر جو اس طرح کی باتیں گئے تھوڑی سی آپ لوگ نا ان کی دیکھیں پنیترہ بھی بدل رہے ہیں آہستہ آہستہ ان پر بھی پریشر بڑھا ہے تو یہ کھل کر رہی ہے ابھی مفتا اسماعیل نے دیکھیں بھی کیا کھا بادامی کے پرگرام میں کہ نیب کے قانون میں ترمیم ہم نے نہیں کی ہم سے فوج انہیں کروائی اب ساری باتیں کھل رہی ہیں ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے حالانکہ دیکھا جائے تو کوئی فوجی افطر تو نیب کی کیس میں تھا ہی نہیں کوئی جرنیل تو پکڑا ہی نہیں گیا تو نیب کے قانون بدلنے کیوں پڑے کیوں ان لوگوں نکالنا پڑا چلے ایک آدھ اشواق یعنی کا بھائی وہ سول عرب کے کیس میں سات سال بعد نیب کی ترمیم میں آیا اس کو فائدہ ہوا باقی تو سارے سیاستدان اعتصاب عدالتوں نے پچاس کرپٹ سیاستدانوں پر بننے والے جو کرپشن کی ریفرنس تھے وہ نیب کو بجھوائے تھے اس میں کون شہباز شریف حمزہ شہباز فضل الرمان راجہ پرویز سلیم آنڈوی والا سینیٹر ربینہ خالد پیول پارٹیو سارے لوگ تھے ان کی کرپشن تھی وہ سارے ریفرنسز ختم ہو گئے سارے کے سارے دودھ سے دھو دی گئے اب یہ وہ جہاں اس پر ایمپورٹڈ حکومت کو فوجیوں نے کہا کام کرے جرنیلوں نے اپنے خلاف دیکھیں کیسز دفن انہوں نے اسی جے کیے انصاف کو قانون کو بھی دفن کیا اعتصاب کا جو جنازہ اٹھایا گیا وہ اسی وجہ سے تھا اب دیکھیں نا اب جات و ڈی جی یہ سائی آکے اس دائوے کی سے مداری کرے اور اس کو پکڑیں اس کو مفتا کو مریم صاحبہ انہوں نے ٹرسٹ ڈیڈ ہی جہلی جمع کروائی ہوتی عدالت اس کے باوجود بری کر دیا جہلی ٹرسٹ ڈیڈ پہ نیب کے قانون میں سیکشن ٹوئنٹی ون میں تبدیل کیا تھا انہوں نے کہ جی باہر سے جو آنے والی کسی ثبوت کو ہم انٹرٹین نہیں کریں گے اب جو نیب کے قانون میں دو چیزیں پہلے سے شامل تھیں ایک پبلک آفیس ہولڈر جہداد بنا سکتا ہے اپنے بچوں کے نام پر اپنے ملازمین کے نام پر کوئی بینامی جہداد پکڑی گی تو اس کا پبلک آفیس ہولڈر ذمہ دار نہیں ہے اب پرانے نیب کے قانون میں ثبوت ملزم دیتا تھا اس قانون میں حکومت انہوں نے فوجود نے بدل دی ہے اب پبلک آفیس ہولڈر اس کی اولاد ملازمین سب مستثنہ ہیں جو مرضی کریں اور دوسری چیز انہوں نے کہا جی ملزم کی بجائے اب نیب ثبوت لاؤ کے دے گا وہ کسی ایف بی آر ایف آئی اے وغیرہ کی مدد بھی نہیں لے سکتا مطلب اسی لئے انہیں ایسا آرمی چاہیے جو جنرل باجرہ صاحب کی طرح مدد کرے ساری حکومت کو چاہیے ایم کیوں کو دیکھیں ان کے پینتیس لوگوں کی یہ لسٹ دیکھیں یہ میڈل کلاس ابھی میں پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا انہوں نے میڈل کلاس لوگوں کے نام پر کہ ہم میڈل کلاس لوگ ہیں پینتیس ارپتی خاندان ہیں متوسط طبقے کے مہاجروں کے حقوق دلانے کا نعرہ لگا تیرے جن کے پاس کہتے تھے جی چپل اور کپڑے اور دینے کو ڈھنگ کا مکان نہیں تھا اور وہ سارے ارپتی ہیں سارے ڈیفینس میں کلفٹن کے محلات میں رہتے ہیں امریکہ دبئی برطانیہ کینیڈا اسٹریلیا یورپ جگہ جگہ دیکھیں محاقی ان کے پسٹیزنشیب اور بہترین دنیا میں رہے میڈل کلاس کا نعرہ لگا کے یہ لوگ پہنچے ہیں آپ کو نہیں یقینہ دیکھ لیں آمیر خان ہے وہ خالد مقبول ہے وسیم اختر ہے بابر غوری وہ عشرت العباد گورنر جو تھا فیصل سبزواری خواجہ ازاراللہ سنے رو میرے اچھے دوست بھی ہیں اس میں بہت سے فاروق ستار بھی ہیں شمیر صدیقی بھی ہیں بہترے لوگ ہیں ڈاکٹر صغیر بھی ہیں اس میں پاس کیا لکھیں اگری ویڈیو تک کے لئے جائز نہیں اللہ حافظ